یعنی اس عمل کو ہم کرے چلاوت پران ایک عیشی نعمت ہے جب اس نعمت کو ہم حاصل کرے میلو نا حریف کو کل ہو بندہ ہو آپ تو حریف کو یاد آئے شورت ساتھیا تو حریف کو یاد آئے یہ بھی تو پران ہے آپ پچھے 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 میں چلاوت پسروں کے اگر پتر ہے یہ چلاوت پران ہو رہی ہے جب آپ اس کو کسے سریں بے قبر کے اندر پرشتوں کے جواب میں آسانی آئی اور پھر یہ فرمایا کہ قبر کا معاملہ ایسا ہے جو انسان جمعے کے دن فوت ہو جائے جو نیک مخت جمعے کے دن فوت ہو اس کی خوشلتی بھی قبر کے اندر اس سے حشاب لیا ہی نہیں جاتا یہ اس میں آیا ہے تو جمعے کے اندر جب دعا کرو اللہ ہم سب کو جمعے کے اندر ایمان کے ساتھ شہر اپنی موت اطاف فرمائے تو جو انسان جمعے کے دن فوت ہو جائے یا جمعے کی رات یا جمعے کے دن یعنی جمعے رات کی جب مغرب ہوتی ہے جمعے کی رات آ جاتی ہے اس مطر سے لے کر اس جمعے کا سارہ پر میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان تو بیٹھ جنٹوں میں جو فوت ہو گیا اس سے قبر میں ہی شاب نہ لیا جائے گا اس تمام رساب سپر ہو جائے گا اللہ ہم سب سے رہن فرمائے جو انسان اللہ کے رسلے میں شہیر ہو جائے جس کو کفار کے مقابلے میں اسلام کی خدمت کے لئے اسلام کی مبندی احرائے کلمت اللہ کی خاطر جو انسان شہیر ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی پھر شکو نہیں بیٹھے جو میرے نام پر ہی مر چکا ہے اب اس سے سوال کا کرنا ہے کہ تیرا رب کون ہے وہ سبی وجود بتا رہا ہے کہ میں رب کے نام پر مرا ہوں اب اس سے سوال کا ہو جائے میں اس بات دعا کرو اللہ ہمیں شہادت کی موت ہے شہادت کی موت کا ایک ہے جو انسان پر بولی یا محمد یا کوئی چیز آپ ہے تو انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کوئی جلاسی ایسی دکان کا سفرہ مکار لیا موت کی تکلیف ہوتی نہیں اللہ ہو اللہ ایک موت کی تکلیف کوئی نہیں ایک قبر کی اندر سوال کوئی نہیں ایک حشر کی اندر اللہ کے سایہ ایک اوش رات پر سوالیوں کا انتظام اور جنم میں جائیں گے تو سپرے دروازیں کھلے گا جسیہ کر پھوٹ جائے گا یہ ایک طرح انعام ہو جائے شہادت کا فرمایا ہر مومنٹ سمنگاہ کرے اللہ مردکنی شہادت اور خریش عبیرت اللہ مجھے اپنے رسکتی شہادت اطاف فرما یہ ہے شہادت اللہ تعالیٰ آپ پر میرے پر ہے فرما کسی مریشاد ملٹی ہے شہادت میں تو شہید آدمی سے شوال نہ ہو جا اور مومن کے بچوں سے متعلق ایک طور یہ ہے کہ ان سے شوال ہو جا کیونکہ وہ آدھِ آلہ تو ہر ایک روح نے لیا گھرہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ شراط و السلام میں آدم علیہ شراط و السلام کی پرچھے تمام ہمارے روحوں کو خدا نے نکالا وادی نامان میں اللہ رب ملزت سے ساروں سے خطاب فرمایا اللہ سے خمیرمہ سب نے کہا بلاس میں خمالا رب ہو جا نہیں سب نے کہا اللہ سب رکھ رکھ ہے اب کس روح نے وہ بلاس کہا ہے ہر ایک روح نے کہا خبیر کا شاہروں میں بھی کہا مومنوں میں بھی کہا ملانے بھی کہا اور ریالے بھی کہا اب دنیا سے لئے بھوڑا بھرمار ہو جا اب جب انہوں نے یہ کہا تھا اول خدا پسہ جو مرم مپروس ہے کہ وہی رب یہاں جو براہ پر کہہ کے آیا ہوں دوسرا تو بچوں پر بھی رہے ہوگا اللہ آپ پر میرے پر اپنے پر سوال دے سیعہ کا جنادہ پڑھنے سے بکاہ چھوٹ جاتا ہے یا نہیں میرے عزیزوں میں پہلے آل کرتا ہوں کہ جو شخص قرآن مجید کو محرف مخذر مبدل سمجھے تو یہ صحیح نہیں ہے اللہ قرآن مجید صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے اس میں میرے فاض رہو نہیں ہے میرے اللہ کے تھے قرآن کو صحیح نہ مانے شدیق کا طہرہ پر بہدار مانے شدیق اکمر کی شعبیہ سے انکار کرے چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو اس کا جنادہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ ہی جائے گا ہر ماضی ان میں اللہ آپ پر میرے پر فرمائے تو کوئی خدا نے منع فرمایا فرمائے 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 نہ نبی کے لئے اجادت ہے نہ ایمان والوں کے لئے اجادت ہے جب کس کافر مرگ ہے اس کے لئے سلیے اللہ آپ میں میں اجادت رہی دیکھا رب نے اجادت رہی تجھے انتظار کرنا کفر تک پسا دیتا ہے کفر کی وجہ سے اس نے جہاں بھی دور جاتا ہے اللہ رباللہ اس کے لئے جس میں شیعہ سننے کی بات نہیں کرنا میں جہاں اقیدہ باتا دیا اس کا یہ اقیدہ ہو جائے اس نے یہ بات ہو جائے اور مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآٰتُو حَقَّهُ جَوْمَ حَسَادُ جس دن اس کو قاتلے اس کا حق ادا کر یعنی اس کی شکاہ دے وَآٰتُو زَقَادِسَن وَآٰتُو یہ بھی آیا ہے تو زَقَادِسَن وَآٰتُو شخصہ ہوا ہے وہ آپ پر ہوگا لیکن عرض یہ ہے اگر زمین ہے وہ جس کا ہمارے عراقلے سے پانے جو بینوں کے ذریعے جو کموں کے ذریعے جو بیہروں کے ذریعے جو شعبیانہ ہندیانہ فرطاز اس میں بیش ماں ہوتا ہے انیش بیم موڑیاں گھر رکھیں بیش بھی خدا کے رستے میں دیں اور اس طریقہ سے جو بھی وجہ جس کبھی سے اس میں جا کر بن جائے اور ہر چیز میں اس میں فرمایا ہے تو جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ جمعیر کے ہم نے نکالا ہے اس کا خود کا خورا کر دو تو اس وقت میں وہ زلد بن جائے جو اللہ تعالیٰ فرما صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھرے نہیں ہوتے تھے اور نجی 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 نقال لگاتے تھے جو کام نبی کے لئے نہیں ہوتا وہ آپ کے لئے کیم ہوتا ہے نبی کریم کے صحابہ مقصد کا مطابلہ والا پسند کیا کہہ سبتا ہے میرے عزیز بار بار کہتا ہوں میرے لئے کھڑا کوئی نہ ہو اور میں سے کہوں پھر یہ بھی ہے آپ دیکھنے کہ اس وقت آپ کسی بھگر گزر سنے لکھا ہے آپ یہ فرمائیں آپ کے پاس یہاں دیسی آ جاتا ہے آپ اس کل یہ بیٹھے رہیں گے اچھا کر دیں گے درموں آپ دیسی سے لکھا کر دیں گے دنیا دار یہ کئی بھی ہو اس کی تازیم کیونکہ آپ خرے ہو جائیں گے دنیا دار تو ہی آپ کا یہاں آ جاتا ہے لیکن دین کے معاملے میں خطاوہ ارپسی گندہ دکھا ہے کہ اول آبات یہ کھڑے ہونے کی اجادت ہے جو خطاوہ اور خوشی گندر ہے باکہ وہ میرے نبی کے یہ فرمانا شرک اپنے لکھ لکھا اب شرک نے خطرہ دیں گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ معاملہ یہ تھا کہ میرے نبی نے فرمایا لا تقومو حات آترونی میں نماز شروع افتر کرنا ہوں گا جب تک کھڑے دیکھو نہیں لا تقومو حات آترونی کھڑے نہ ہو وہ جب تک مجھے دیکھو نہیں اب دل سے مانا چاہو گا تو مجھے بیٹھنے سے بیٹھنے سے محسوس کرے ہونے کی اجازت ہے تو مجھے بیٹھنے سے بیٹھنے سے محسوس کرے ہونے کی اجازت ہے تو میری حدیث حدیث کو سمجھا کریں ہمیں بیس ساتی حدیثوں پڑھا رہے ہیں اگر آپ بھی ہمیں حدیثوں کی سمجھ لیں یہ تیزے ملتا کہیں جو ہوتا ہے اللہ ہمارکی شفی کتاب فرمائے اگر انسان آٹا چکی لگانا چاہے جو آٹا چاہت کل کی طور پر لیا جاتا ہے اس کے لئے شریف اور بلجارت ہے کبھران اجازت نہیں ہے جن سے پرکی جو مزدوری میں اس طریقے سے مزدوری علیہ دار دن سے علیہ دارینا یہ سکون بڑھنا کا جید نہیں ہے جو بھی شخص کی والا یہ کام کرتا ہے وہ حرام کرتا ہے آپ بے سکتوبنا کے فتوہ سارے شہر میں فتوہ لے لیمتا آپ کو ملے جاتا ہے اور آپ چاہ سے رہے کور ہماری مانچہ میں نے کہہ دیا آپ نے سور رہی ہے آپ کو علم ہو جائے لیکن جب بھی نہیں جائے وہ جس چکی کے ساتھ ہی جوہا لگ جاتا ہے اس چکی کے ساتھ سب سے نگا رہتا ہے تو وہ کی نفعہ لگ جائے باکی نفعہ لگ جائے ہر ایک ان چاہر کا جار من کے باب ہو وہ سرے لگ جاتا ہے چکی کے اندر وہ پڑھا لگ جاتا ہے پھر وہ چکی جب دو ہی تھی وہ ساتھ بھندو سے دارے کے پیشتے ہیں پیشتے ہیں آپ نے من پیشایا دو چھے آپ کے ساتھ میں نے پیشایا دو چھے دے لکھے دو سر یہ حدل ہے کیا ہیں ہاں جی دو دے لکھے ہیں دو دے لکھے ہیں اب بیش آدمی ایسے دے رہے ہیں اب جب بیش یہ سارے چکی کی اندر پڑا ہے سارے چکی کھا رہی ہے تو وہ بردو سے دانے کے ساتھ پیشتے گئے بیش آدمی نے دلائے دے لکھے تیس سرے تو چکی کے اندر آئے جانا وہ چکی میں سے سرے لگا یہ سب تک انجہید نہیں ہے یہ ناجہید ہے اللہ آپ پر میرے برے فرمائے کہ ٹی وی پر قرآن سننے کے قواب نہیں جب پھر وہ سباب کی وراغ فرمائے کہ گانے سننے کا عذاب کہتے میرے عزیز آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یاد رکھیں ٹی وی قرآن مجید کا محل نہیں ہے ٹی وی قرآن مجید کا محل نہیں ہے وہ بڑا حراس آرام رہی ہے جب جنی وہ چاہ آدمی کی جس آدمی نہیں یہ کرنا ہے لیکن گارے کے لیے اس کو بنایا جیا ہے شاہے خیل رکار ہو شاہے ٹی وی ہو شاہے ریڈیو ہو اس کی آواز جو ہوگی اس آواز کی بنا پر ٹھوپے گناہ دالر جا لازم ہو جاتے ہیں آواز کے آپ لے رہے اللہ 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 آپ کو سواب لے جا آپ جالی بھی رہے خود بخود براغ ملے جائے نہیں جالی بھی رہا شروع کر دیکھ بھر میں بیٹھے بیٹھے جالی بھی رہا تو جس طریق اسے فرمایا قرآن کہتا ہے لَا تَقْرَمَوْ فَبَاحِ جَمَا شَحَرَ مِنْحَا وَمَا بَطَنْ جے بے حیائیتی بات ہوسکا ہے شاہل ہو سکا ہے مات ہو سکریب لے جاؤ اب خیلی والا گناہ یہ باطل کا گناہ ہے یہ ہر حال میں گناہ لکھا جائے گا قرآن کے روحے وہ حراب ہے اوڑا جاہا ہے قرآن بھی بات چکتے دوستے جو دوسری آرمی کو حراب جاتے ہیں سکریب لے جائے گا اب خیلی والا گناہ نہیں بیٹھا سکریب لے جو سواب بیٹھا ہے ایسے ہونا حرام بار سوڑیو لگا رہے جہاں امام صاحب کے پوچھے نبال پر لے بائی زواب ہو جائے گی قرآن صاحب حراب میں نبال پر لے رہی وہ سالی میں رہی بے وہ مسالک کر رہے گی آپ وہ ہیٹے سر لے رہے یہاں آرکھ لے رہے میں مسترنے امام کے پر روحے وہ آ کر تمہاں بھی یہاں آ جائے گا وہ آ کر لے بھی کر لیے اب دہا سب ہو جائے اس امام کے پیچھے آپ کے نماز ہو جائے گی جس امام کے پیچھے حرم اڑا لے امام کے پیچھے آپ ٹیوری کارڈ میں جا ٹی وی میں جا ریڈیو میں آواز شن کر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی وہ یہ خوار کے ثواب پیشے دے سکتا ہے لیکن لا تقرب الفواہ جما ظہر منہا ما بطن ایک بے حیلائی جاہر ایک بے حیلائی باطن یہ سوئی کے ذریعے بے حیلائی باطن ربوں میں سننے میں جاہر ہے بے ربوں میں حیلائیوں کو حرام کر لیا ہے اس وقت سوئی کے سننے سے گراہ لازم ہونا با جائے لیے کیا جائے کر لیے آپ کو سمجھ آ رہے گی جو آپ میں میں آ جائے اللہ آپ کا بلکی نفیق داخل رب اور مجھے بھی آمین نانا کو خوٹ ہوئے تقریباً دس سال ہو گئے اخت اخت اختر والا کے خواب میں آ کر پہشے دیتے ہیں اس دفعہ چھ سو دو روپے دیئے ہیں اور بولے میں کیوں کیوں یہ زور بنا لینا میرے عزیز یہ خواب میں جو ممجد دیتا ہے نا اس کی رغبت ہوتی ہے گر کے ساتھ اس کو اجابت مل جاتی ہے یہ ہوتا ہے آپ سنگران جب ہم خود جب ہم سو جاتے ہیں نا دونے کے بعد ہمیں نیر اچھے تک رہیں گا تقریباً تک کہ ہمارا روح اس بدم سے نکلتا ہے نفرا روح نفرا کی جاتا ہے تو سوینا سے ہم جزا رکھے ہیں روح نکر کر آلم بالا میں نکر جاتا ہے مولِ نبی نے فرمایا بابوزی کے ساتھ قیاء کرو جب تمہارا روح اوپر جاتا ہے اللہ کے دعبار میں یہ جا کر خدا کی سامنے صحیحہ ریز ہوتا ہے تو بابوزی ہوگے تو وہ صحیحہ کرے گا اس وقت ہمارا روح کرا جاتا ہے قیاء فرماتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں اس وقت ہمارا روح کرا جاتا ہے اب جب روح کرا جاتا ہے اوپر تو وہاں برزخ کے ساری شہد کرتا ہے برزخ کے اندر سارے لیت روح بوجود ہوتے ہیں اب ہمارا روح ان سے ملکات کرتا ہے تو اس صفاتی طور پر یہ ملکات ہوتا لیتی ہے مباکر تو دنیا کے معاملہ ہے تو ایک لیاب دیسلنے کے مجھے پرشے دیئے ہیں تو کچھ نے کبھی ہاتھ میں آئے بھی ہیں جب ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو سارا لیکھ ہے جب آج ریسے ہی کھانا اس لئے کہ وہ خواب ہی خواب ہے اس خواب کو محفیت کر ہو جائے نکتان نہیں اللہ مرضی تظیر آج کا لوگ موبائل کے جلیہ پیغام دیکھتے ہیں کس لوگ اسلامی پیغام دیکھتے ہیں کس اللہ کے نام لکھ کر دیکھتے ہیں میں حدیث میں بھی اس کا خواب آیا ہے یا نے میرے عزیزوں اب آپ نے توجہ فرمانی ہے اس کو متعلق بزرگوں نے فرمایا بہت اچھا کامل لکھنے والے کو خواب لے رہا ہے لکھنے والے کو خواب لے اللہ کرام دے لکھ رہا ہے لیکن جب آپ کے پاس پہچھتا ہے آپ نے دیکھتا ہے اللہ کے نام سے دیکھتا ہے آپ کے نام سے دیکھتا ہے آپ کے نام سے دیکھتا ہے سندہ کا سریعہ سب خود ہے لیکن یہ ہے کہ ایسا اس قشم کی چیز ہو جیب میں اور کوئی آیت یا اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہو ہو اور وہ لکھا ہو ہو تو بیت و خلا میں جانے کی اجازت نہیں ہے اس کے فارے کو پہلے ختم کریں اس کے بعد جائیں کیونکہ لکھنے میں کوئی رجلی لکھ ہی شکتی ہے اور پہل ہی شکتا ہے اس نے کوئی آیت نہیں ہے اب وہ پرائے مہار کھیلتے ہیں لاکھوں رقے برواب کر کے دعا رہی آتے ہیں اور ان کو کیسے رکھا جائے دعا کریں دعا کر سکتے ہیں اس سے مر کر جوا اور مطرین شاہ ہوگا جس کو یہ عادر پرد اللہ محفر بائے جیئے کی جو مطرین جوا ہے اللہ آپ خط کو ہم سب سے عبادوں کو اللہ محفوظ و معبولت میں اللہ اس کو بھی بتایا شفیر سے اللہ کیا اور ہم سب سے زیادہ ہیں گھر میں تیوی ملچ بردات نہیں ہوتا لیکن اس کو توڑنے یا نکالنے کی خدا تو رجعہ کروں دیو جوڑ لائے گھر سے نکل جائے کیا دعا دعا کریں اللہ آپ کو جنگی میں برکت فرمائے بہت اچھا آپ کا ایمان اور اقیدہ ہے جو اس قسم کی مجبوری ہو جائے تو آپ کو ناہجاد نہیں رہیں گے اللہ آپ کو مجھے بتایا تمام گناہوں سے آپ کا یہ قرد ہے یہ گناہوں کا متنا ہے اللہ آپ کو میرے برے فرمائے گناہ کی پریشانی ہونا کیلئے گناہ کیوں ہوا ہے فرمائے یہ توبہ ہوتی ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ معاف فرمائے پاشتن پاس کے متعلقہ کریں یا صدقے سے کہا کل کا وصیلہ ماں کا جائر ہے یا نہیں میرے عزیز آج کن پاک یہ شرف ہو روافر کے ارخار بنے ہوئے ہیں پری کن پاک بارہ امام چودہ معصوم یہ کیسا کی جائے یہ جائے ہمارے نبی اجواد متحرات 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 کا مینہ پاک حضور کی بیویاں ساریاں پاک حضور کی نواسیں سارے پاک حضور علیہ السلام کی شاہدادیاں ساری پاک حضور کے شہابہ سارے پاک ہم سے سب کو پاک کہتے ہیں ان لجے فرسے کو پاک کہتے ہیں پاک سے براد چور ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت علیہ درام حضرت علیہ حضرت علیہ عضید ان کو کہتے ہیں پندر سارے پاک اور بارہ امام ت 좁 شاہد دیکھنے ہیں حضرت علیہ پاک امام امام مصدا مخاضل یہ ان کو کہتے ہیں اور سعودہ معصوم کے تو کہتے ہیں کہ بارہ امام یہ پور فرمایا تری حضرت ساتھ کے جارہ سعود حضور علیہ السلام ان سعودہ کو معصوم کرتی ہیں اور ہمارے نبی معصور نبی کے کوئی معصور نہیں معصول آئے اس وقت خاصہ اندیا ہے اور حفاظت خاصہ اولیا ہے یہ معصور گناہ ہوئے معصوم نہیں ہے آپ دیکھیں اللہ آپ پر میرے پرائیں فرمایا اللہ ہم سب پرائیں فرمایا اس وقت اس وقت اس کو کھا جاتا ہے جس کو گناہ شکلی نفرت ہو اب کوئی انسان کسی کو کہے آ رہی ہو ہمین آدمی ہو آلہ کھانا کھایا خورا کھایا آگے بھوکے سے بھوکا آدمی کہہ جا کہے تو میں اندر کھا رہا ابھی اندر کھایا کھایا کھا میرے اندر کھا جا کوئی کہا سکتا ہے خیال کرنے سے بھی آپ کو کہا جائے کس کو کہتے ہیں سبی نفرت جس طریقے سے یہ سبی نفرت ہے معصوم کو بنا ہو سبی نفرت ہوتی ہے نبی کو فی نہیں بن سکتا جہاں دیکھنا غیر نبی کو معصوم کہلی میں نبوت پر اثر ہوتا ہے اس وقت سے معصوم شفقان ہے اندر جالے مصرحات وقت فریمہ یہ ہمارا کی بہت باقی سارے شہابہ سارے علمیت ازواج متحرات سب سے سب محفوظ ہے اللہ نے ان کو گناہ سے بتا ہوا ہے اور بچوں میں سے قرآن کی بھاگر فرمائی کیا گناہ سے نہیں بھاگر اللہ رب العزہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ اللہ تمام رہا تمہارے ساتھ ہیتا ہے تمہارے قلب ہوکو اللہ تعالی نے ایمان سے پھر دیا ہے اللہ تعالی نے ایمان تمہارے جلوں میں محبوب ہو جائے اللہ تعالی یہ ناجوار سمجھ لے کہ کفر نافرمانی اور گناہ تمہارے سے ہو سکے پہلہ شہر صحابہ محفوظ ہے شہر صحابہ محفوظ ہے شہر عائمہ محفوظ ہے شہر غلی محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن معصوم شرف نبی ہے یہ فرق رکھنا ہے معصوم اور معصوم کا نبی معصوم ہے باقی شہر محفوظ ہے اور ہم تو گناہگار ہے اللہ تعالی فرمائے آمین یہ آدمی خریف کے متعلق کریں یہ کیا عرصہ غار ہے کس نام پر یہ آدمی شہر یہ آپ کا شوال سہارا میں سننے گیا اس پر میں نے تفصیلاً بات کرنی ہے جسے آپ سننے گے یہ میں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اس وقت کے ادلے جمعہ پہلے شرف سے پہلے یقین مجھے یہی دوں گے میں سب سے پہلے آپ کو جواب دوں گا اگر اگر شروع کریں گے تو زیادہ لگ جائے گا سارے ساتھی کرنے گو جائیں گے انشاءاللہ اس کا جواب ہوگا بات 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 لوگ ہر نماز پر پڑھتے ہیں تو سامنے لکھڑی لکھ لکھ سیجا کرتے ہیں کیا ایسا کرنا درستہ ہے میرے عزیز یہ سنت ہے اگر آپ گھر میں نماز پر رہے ہیں سامنے ایسے کوئی چیز چار پائی پڑھی ایسنی ہو اسی جیسے 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 کونی سے لے کر اگر اگر گناہ گار نہ ہوگا آگر کوئی گناہ اس کا نام ہے سکرہ شریعت اس کنار سکرہ لکھا ہے تمام سکرہ آماری قدور سے لے آخر تک سہلا تک خط مسئل جیسے موجود ہے آرہ سکرہ آج رکھ لے کی جیسے اس محص سے کہ آپ گزر کرے ہوگے اگر آدمی گزر نہ آسان ہو جائے جیسے جہاں بھی لکھ جیسے جیسے بنا کرتا کہ گزر چاہے آج پر یہ گزر جائے اس کی جیسے جیسے خرش بیتے مالا انسان اس کے لئے اولا یہ ہے کہ زمین پر بیٹ جائیں لیکن کہ اگر زمین پر نہیں بیٹ شکتہ کسی مجبوری کی وجہ سے خرش پر بیٹ جائے لیکن آج جگہ سجدے کی رکھی ہوئی ہے اس پر سجدہ ہر جد نہیں ہے اس پر سجدہ ہر جد نے منع فرمایا کوئی سجدہ نہیں کہ سکتا تو نیچے سے اٹھا کر مات سجدہ مک کفار کا پیر ہے کفار کا اب یہ نیچے سے اٹھا کر آج یہ سجدہ نہیں ہے آپ جتو اجھوک سکتے ہوں تو یہ سجدہ ہے شریعت کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے آپ شہر کے مفتیوں سب عالم سے پوچھ لیں تو جن کی پاس علم خدا نے دیا تو ات بات بلی مسکر ہوگا میرے عزیزو اب ہماری اکثر مسکر جن میں عالم نہیں ہیں جس کی ویدہ سے ہمارے اندر جن بات یہ حالہ تعالی ہی ہے ہر مسکر میں محسکر عالم نہیں ہے اللہ مسکر ہوگی یا پچاس مسکر ہوگی تو یہاں ہزاروں مسکر ہے اس میں پچاس چاہ کرے جی ہاں انسان یہ کوش کرے کہ کم سے کم مستدل عالت میرے ہاں آئے اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنی مسکر میں یہ کرے کہ ہر آخر فات آخر دن ایک عالم کو لیں جائے آپ اللہ کے رئی یہ بیار کیا کریں پچھ وہ مسائل بتائیں اخت لوگ مسئل سغافر اور بہت غلط مسئل بیار کریں میرے پاس لوگ آتے ہیں یہ ہاں تک شامی بھنی پکی شامی دیکھ بھی نہیں جاتے کیونکہ عربی کی کتاب ہے اس وقت سے میرے عدید اور اماری مسائل کے اندر کی حالت کا خوف آسکا ہے بہت جالا جائل لوگ ہو رہے اللہ معاف فرمائے جائل امام بن گئے اور عبوما یہ سبھی معاملہ ہے جو عالم ہو جانا وہ نبروں کی معاف قبول نہیں چاہتے جو سبی تخدا ہو اب نبر بھی چاہتے جاہل ہو جس جو حکومت چلائے وہ قبول سے اب یہ بن مقی آگئے عالم ہو عالم بھی مستنف جو اس کا مطالعہ بشری ہو تو کتاب کو دن خلاؤ یقین مانا کہ بعد لوگوں کو بعد آپ کے علمہ کو نماز پر مسائل اوقات کا بھی شئی علم نہیں ہے میرے پاس بچ ریا چر فتح اپنے میں بلا پر شاہ ہوت ہے کہ مجال تک یہ محل اللہ جردے سے جائل ہے اب ہمارے ہاں یہ حکرام ہو جا رہا ہے آپ کچھ کیا کہ ہماری مسائل میں عالم ہو اگر مسئل یا کرتے اپنے مطلقین میں سکھی جگل لے گئے جی آپ جا کہ عالم کے سکات عذاب کر رہے تو انشاء اللہ کبھی زبرائی دی آج کسی سکارہ ملکہ جاہر کر دیا اس پر مبار نہیں ہوتی بلکہ اشارت سامنے پڑی ہے ایک آپ بیٹھ ہیں کچھ یہ اش رکوع کرنے ایک 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 اجارت اس کے علاوہ اجارت میرے مامو جان آج برود جمعہ انتقال فرمائے ان کی بخصی دعا فرمائے ورشت جان برود چون بار خوط سکھی ہیں ان شبی دعا کریں انشاءاللہ اللہ ان دونوں کی بخصے فرمائے اللہ ان کی پتی جائر حق زیار فرمائے اللہ ان کو ایک دوست کی ترقی ہو رہیے دعا کریں اللہ اس کو زیار بخصی اطاف فرمائے انشاءاللہ اتنی میں مطال شرم دعا کریں اللہ اس کو بھی مطال اطاف فرمائے تمام پریشان یدور فرمائے آمین پانچ پاک والی بات میں نے بتا دی اللہ فرمائے آمین اللہ 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 محمد علی جان محسلہ مطال اطوا چھوڑے فتاوہ عالم جیزی اور فتاوہ شامی اور جنیا فہد الرائے اور ناہ الفائق اور اس قلابہ پیچے فتاو قدر یہ مسئلہ بارے ہے میں کہ جنہ آپ کو آخر کتخاب ہوں گا فتاوہ پھر باپ آئے اشتاد آئے عالم آئے حمید المومنین آئے ان سے یہ کھڑے ہونے کا حکم ہے جس لئے باپ باپ اشتاد جس لئے پر آئے عالم حمید المومنین ان کے علاوہ کسی کے لئے کھڑے نہ ہوں ان کے لئے کھڑا ہونا میں آگے لئے جنہے پر آپ کو خطاووں سے دکھا دوں گا علماء جن کہ آپ کو یہ حدیث نہیں سمجھا دوں گا اللہ آپ کو یہ حدیث نہیں سمجھا دوں گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وعنی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلح علیہ یا الہ العالمین ہم سب کا خاطر بالیمان فرما دے یا اللہ شہادہ سے قبرہ کی ہم سب کو موت عطا فرما دے یا اللہ جنہ سے جنبابود ہمیں موت عطا فرما دے یا اللہ موت سے پہلے ایسی توبہ کی توبھی کہا فرما دے تمہارے نام آمال میں ایک گناہ بھی نہ ہو یا اللہ اب ہماری کے لیاز کے مرقات ہو یا اللہ تو ہمارے پر خوش ہو اور تیرے پر خوش ہو یا اللہ ہم بڑے مجھے گناہ دار ہے ہمارے گناہوں کو ماہ فرما دے یا اللہ جو خوت ہوتے ہیں یا اللہ ان شک کی بخش سرما دے یا اللہ جو خوت ہوتے ہیں لہEN خود خول خوش ہو یا اللہ breakout سرما کے nelle پس کو یا اللہ ان شک کی بخش سرما جو گناہ جو گناہ رجل سے ہیں